جو گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہم سب اس میل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویریفائیڈ ڈریکشن یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ ہیں نوید بلوچ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم جس ویڈیو پر ریاٹ کرنے والی ہیں وہ ہے ٹاپ ٹین کنٹریز ویڈ بیسٹ بیٹل ٹیکس جی ہاں بیٹل ٹیکس کیے اس کمپیریزن میں ہم بات کریں گے ٹاپ ٹین کنٹریز کی ٹاپ ٹین کنٹریز کون سی ہیں اور سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید ڈسکس کریں گے دوستو دوسری ویشید کے دوران بیٹل ٹیکس بہت خطرناک ہتھیار مانے جاتی تھے جن کے دم پر جنگ کے میدان میں جیت اور ہر کا فیصلہ تائے ہوتا تھا یہ ہیوی ویپن سسٹم دشمن کی تیریٹریز کے اندر اور جنگ کے میدان میں اپنے سولڈجرز کو سیفٹی پروائیڈ کرتے ہوئے دشمن پر تابر توڑ حملے کرنے کی قابلیت پروائیڈ کرتے ہیں جن کے اندر اور پیچھے چھپ کر کافی سارے سولڈجرز اینیمی ٹریٹری کے اندر ڈیپ اسٹرائک کرنے اور جمین کیپچر کرنے کے مشنز کو انجام دے سکتے ہیں دوسرے ویشید اور اس کے بعد ہوئی کافی ساری جنگوں کے دوران ان ٹینکوں کا استعمال بہت ایفیکٹیو ثابت ہوا ہے اور تب سے لے کر اب تک ان خطرناک جنگی ہتھیاروں کی کمجوری پتہ کرنے اور پھر ان کمجوریوں کو دور کرنے کی دشا میں دنیا بھر کے دیشوں نے بے شمار ریسرچ اور خرچہ کرنا جاری رکھا ہے ایک طرف جہاں اینٹی ٹینک مسائلوں اٹیکنگ جیٹس اور اٹیکنگ ہیلیکاپٹرز آج کے سمائے میں ان ٹینکوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ مانے جاتے ہیں تو وہیں ان سے بچنے کے لیے ان ٹینک کی تقنیک سیفٹی آرمڈ پوٹیکشن اور ویپن فائر پاور کی فیلڈ میں کافی زیادہ اپگریڈ کیے جا چکے ہیں جس کے چلتے یہ بیٹل ٹینک بہت مہنگی اور تقنی کی روپ سے بہت جٹل ویپن سسٹم مانے جاتے ہیں جن کا نرمان کرنا ہر کسی دیش کے بس کی بات نہیں ہے بریٹین جرمنی رشیا امریکا و فرانس جیسے کچھ چنندہ دیش ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اوریزنالی اپنے دم پر بیٹل ٹینک کا نرمان کرنا شروع کر دیا تھا اور تب سے لے کر اب تک ان دیشوں کے بیٹل ٹینک بہت ایڈوانس اور لیتھل تقنیک سے لیس ہو چکے ہیں اس لیے آج بھی دنیا کے ادھیکتر دیش ان دیشوں دوارہ خرید کر ہی اپنے بیٹل ٹینک کی کمی کو پورا کرتے ہیں یا پھر ان کی تقنیک سے ملتے جلتے بیٹل ٹینک کا نرمان کرنے لگے ہیں حالانکہ آج کل ازرائیل چائنہ ساؤتھ کوریا بھارت وانے کئی دیشوں دوارہ بھی اپنے اپنے نئے بیٹل ٹینک کا نرمان کیا جانے لگا ہے کیونکہ ادھیکتر دیش اب اپنی جرورت کی حساب سے بیٹل ٹینکوں کی نرمان کرنے پر جوڑ دے رہے ہیں تھاکہ ان کے ٹینک اپنی اور اپنے آسپاس کے دیشوں کی تیریٹریز میں آپریٹ کرنے کے لائک بن سکیں کچھ ٹینک بھاری بھرکم ہوتے ہیں ٹینک کی کٹیگریز میں بھی ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اسے ویڈیو میں ہم اس سمائے دنیا میں سب سے زیادہ بیٹل ٹینک سرکھنے والی دیشوں کی جانکاری دیکھنے والے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلی آپ کے لئے ایک سوال لیکلرک کس دیش کا مین بیٹل ٹینک ہے فرانس یا پولینڈ یدی آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں ساتھی جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتی ہوئی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب چلیے شروع کرتے ہیں شروعات کریں نمبر ون سے تو اس سمائے رشیہ دنیا میں سب سے زیادہ بیٹل ٹینکس رکھنے والا دیش ہے جن کے پاس فلال قریباً چودہ ہزار سے بھی زیادہ مین بیٹل ٹینکس موجود ہیں یوکرین کے ساتھ یدی کے چلتے انہوں نے اپنے کافی ساری اسٹوریز و ریزرب میں پڑے ہوئی بیٹل ٹینکس کو بھی ایکٹیو کر لیا ہے یہ منلی ٹی سیونٹی ٹو بیٹل ٹینکس کی نو ہزار کی قریب یونٹس استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹی نائنٹی بیٹل ٹینکس اور ٹی اٹی بیٹل ٹینکس کا استعمال بھی رشن آرمی فلال کر رہی ہے یہ اپنے سب سے جدہ ایڈوانس ٹی فوٹین آرماتہ بیٹل ٹینکس کا نرمان بھی کرنے والے ہیں حالانکہ رشن کے پاس فلال کریباً چار سے پانچ ہزار بیٹل ٹینکس ہی کامبیٹ ریڈی کنڈیشن میں موجود ہونے کی سمبھاونہ جتائی جاتی ہے اس کے بعد دوسرے اسطان پر ہے نورتھ کوریا جن کے پاس ساڑھے پانچ ہزار کے قریب مین بیٹل ٹینکس موجود ہونے کی سمبھاونہ ہے یہ پرانے سوویت سمجھ کے ٹی فیفٹی فور و ٹی فیفٹی فائی بیٹل ٹینکس کو کچھ نئے اپگریٹ دیتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ نورتھ کوریا نے اپنے خود کے ہی چونما سیریز کے کافی ساری بیٹل ٹینکس کا نرمان کر لیا ہے نورتھ کوریاں ملیٹری کے ہتھیار کتنے پرانے ہیں یا کتنے زیادہ ایکٹیو یا ریڈی کنڈیشن میں ہیں اس کے بارے میں جانکاری اپڈیٹیڈ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد تیسرے اسطان پر ہے ایزپٹ ایزپٹین آرمی کے پاس فلال پانچ ہزار تین سو کے قریب ٹوٹل مین بیٹل ٹینکس موجود ہیں ایزپٹین آرمی امریکن ایم ون ابراہمز بیٹل ٹینک کے ساتھ ساتھ کافی سارے پورانے ایم سکسٹی پٹون ٹینکس آپریٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سوویت سمیہ کی ٹی سکسٹی ٹو اور ٹی فٹی فائیب جیسے بیٹل ٹینکس بھی کافی جدہ ماترہ میں موجود ہیں اس کے بعد چوتھے اسطان پر ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا جن کے پاس پانچ ہزار سے بھی جدہ مین بیٹل ٹینکس موجود ہیں رشن بیٹل ٹینکس کی تقنیق کو کوپی کرتے ہوئی یہ اپنے خود کے ہی زی ٹی زی سیریز کے کافی سارے ویریانٹس کا نرمان گھر چکے ہیں جنہیں یہ پاکستان وانے کئی دیشوں کو بھی سپلائی کرتے رہتے ہیں ان کے پاس جی ٹی ڈی سیریز کے لائٹ بیٹل ٹینکس کی بھی کافی ساری یونٹس ہیں اس کے بعد نمبر فائپ پر ہے انڈیا بھارت کے پاس قریبا 4700 مین بیٹل ٹینکس ورطمان سمیے میں موجود ہیں یہ مینلی رشن تی نائنٹی بھیسما بیٹل ٹینکس واس کے علاوہ تی سیونٹی ٹو آجے بیٹل ٹینکس واس کے اپگریڈڈ ویریانٹس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے خود کے الجون بیٹل ٹینکس اور جراور لائٹ بیٹل ٹینکس کا نرمان بھی کرنے والے ہیں اس کے بعد نمبر سکس پر ہے دی یونٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جن کے پاس 4600 کے قریب مین بیٹل ٹینکس موجود ہیں یہ فلال اپنے خود کے ایم ون ابرامس مین بیٹل ٹینکس کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ دنیا کے سب سے بہترین بیٹل ٹینکس میں گنا جاتا ہے اس کے کافی سارے اولڈ ویریانٹس کو یہ سٹوڈیز میں بھی رکھتے ہیں جنہیں کچھ اپگریڈ کرتے ہوئی یہ کبھی بھی سرویس میں لاؤ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر سیون پر ہے ایران جن کے پاس قریبن 4000 کے آسپاس مین بیٹل ٹینکس موجود ہیں یہ مینلی سوویت سمائی کے تی سیونٹی ٹینکس ویس کے کچھ اپگریڈڈ ویریانٹس استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اپنے خود کے کررار بیٹل ٹینک و جلفکار بیٹل ٹینک کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویریانٹس کا استعمال ایرانین آرمی کرتی ہے ساتھی یہ ابھی تک کافی سارے سوویت و امریکن ڈیفرنڈ بیٹل ٹینکس کو بھی اپگریڈ کرتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد نمبر ایٹ پر ہے پاکستان جن کے پاس 3800 کے قریب مین بیٹل ٹینکس ورطمان سمائی میں موجود ہیں یہ چین کے ساتھ مل کر بنائے گئے اپنے ال خالد بیٹل ٹینک اور ال خالد ون بیٹل ٹینک استعمال کرتے ہیں ساتھی ال جررار بیٹل ٹینک کا استعمال بھی پاکستانی آرمی استعمال کر رہی ہے یہ چینیز ٹائپ 85 اور ٹائپ 69 ٹائپ 55 اور ٹائپ 69 کے علاوہ VT4 جیسے لیٹیسٹ چینیز بیٹل ٹینک کا بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد نمبر 9 پر ہے ساؤتھ کوریا جن کے پاس ڈھائی ہزار سے بھی زیادہ ٹوٹل بیٹل ٹینک موجود ہیں یہ مینلی اپنے خود کے بنائے گئے K1 اور K1A2 بیٹل ٹینک آپریٹ کرتے ہیں ساتھی ان کے پاس K2 بلیک پین تھر کی بھی کچھ یونٹس موجود ہیں اور پرانے امریکن M60 پٹون بیٹل ٹینک کی بھی کچھ یونٹس کو یہ استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد نمبر 10 پر ہے ترکی جن کے پاس فلال ٹوٹل قریبن یہ مینلی جرمن لیوپارڈ سریز کے بیٹل ٹینکس آپریٹ کرتے ہیں جن میں لیوپارڈ 1 اور لیوپارڈ 2 شامل ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کافی ساری یونٹس پورانے امریکن M48 اور M60 پٹون بیٹل ٹینکس کی بھی موجود ہیں جنہیں یہ دھیرے دھیرے ریٹائر کرتے جا رہے ہیں یہ اپنے خود کے LTA بیٹل ٹینکس کا نرمان بھی کرنے والے ہیں سو فرینڈس فلال یہ ہے وہ دس دیش جن کے پاس دنیا میں سب سے جوڑا مین بیٹل ٹینکس موجود ہیں بہت ہی بہترین ویڈیو تھی نوید لیکن ایک بات جان کر رہانی ہوئی ہے کہ انڈیا آج بھی top 5 کنٹریز میں شامل ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستانی یوٹیوبر کیونکہ یہ top 10 کنٹریز ہیں جن کے پاس موسٹ پاور فل بیٹل ٹینکس موجود ہیں top 10 کنٹریز جن میں آہ نمبر وان پہ رشیا پھر آہ top 5 کی بات کریں تو نمبر 5 پہ انڈیا کھڑا ہے اور پاکستان کیونکہ ایزا پاکستان انڈیا ورسز پاکستان والی بات کرنی ہے تو انڈیا پانچویں نمبر پہ ہے بیٹل ٹینکس کی پاور کے حساب سے پاکستان جو ہیں وہ آٹھویں نمبر پہ ہے تو حیرت والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ انڈیا آرریڈی ایک پاور فل کنٹریز بن چکا ہے انڈیا آرمی دنیا کی چوتھی بہترین آرمی ہے انڈیا کی ایک آنمی ٹھیک ہے وہ ہی پانچ آرمی آرمی وقت انڈیا کے پاس ہے دنیا کی پانچ وی بہترین امرجنگ آرمی 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 اس وقت آرمی بیٹل ٹیکس میں بھی اس وقت انڈیا کے پاس آرمی 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 بھی ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے دیکھیں انڈیا جہاں پر اس ویڈیو میں ایک بات بس تھی اور وہ یہ تھی کہ اب انڈیا جو ہے اپنے ڈیفنس ویپن خود بنانے لگا ہے ٹھیک ہے جس طرح رشیا کے بعد اتنے یعنی ٹاپ آن ٹاپ کنٹری ہے رشیا جس کے جو بیٹر ٹینس ہے سب سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کو اگر ہم دیکھیں رشیا کی ٹیکنیک کو اور امریکہ کی یا چینہ کی ٹیکنیک کو جو ویڈین ہے ٹیکنیکل جو ویڈین ہے کہ ڈیفنس ویپن بنانے ہاں میں ٹریڈ کرنا ہے اب انڈیا اس پہ کام کر رہا ہے سب کو پتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا اس وقت ایک بہترین ڈیفنس ویپن ٹریڈ کرنے والا ملک بن رہا ہے تو آنے والے کچھ ہی سبوں میں یا کچھ سالوں کے اندر انڈیا کے پاس اپنے بہترین بیٹر ٹینس بھی موجود ہوں گے ایون انڈیا اپنے ویپنز میں اپنے ڈیفنس ویپن میں ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا اور اسی ٹارگٹ کے ساتھ انڈیا نے دنیا کی تیسری بہترین اکانومی بننا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ویڈیو ایک لائک تو بنتا ہے امید کرتے ہیں آج کا ہمارا ریاکٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر کوئی اطلاع پر رہے رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی